اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر محمد عجمل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب جنرل ریسارچ امبریلا آج کی اس ویڈیو میں ہم بیسیکلی جی سی ڈائریکٹ انجیکشن اور جی سی ہیڈ سپیس کے بارے میں ڈیفرنس کو ڈسکس کریں گے اب اس میں جو جی سی ڈائریکٹ انجیکشن ہوتی ہے سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس میں ہمارا جو سیمپل ہوتا ہے وہ کس قسم کا اس میں انجیکٹ کیا جاتا ہے جی سی ڈائریکٹ انجیکشن میں ہم ایسے سپنے سبسٹانس جوز کرتے ہیں جن کے اندر وولٹیلٹی کی ایبیلٹی ہوتی ہے وہ سیمپل ہم جوز کرتے ہیں جس کو ہم انجیکٹ کریں اور انجیکٹ کرنے کے بعد وہ لیکوڈ سے وولٹائل میں وہ بخارات میں کنورٹ ہو جائیں ان لیکوڈ کو ان سبسٹانس کو ہم پریفرنس دیتے ہیں تو یہ سب سے مین اس کا اڈوانٹیج ہیڈ سپیس کا ہوتا ہے اس میں وولٹائل اور نان وولٹائل دونوں جو ہوتے ہیں ہمارے سبسٹانس یوز کیا جا سکتے ہیں جو دوسرا اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے جی سی ڈائریکٹ انجیکشن پورٹ کو یوز کرنا ہے اس میں نان ایکویس جو ہمارے پاس لیکڈ ہوتے ہیں وہ یوز کیا جاتے ہیں نان ایکویس سالڈ یوز کیا جاتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے اس سیمپل کے اندر کوئی محشر وغیرہ چلا جائے گا جی سی کے ڈیڈیکٹر اور کالم کو جو ہوتا ہے وہ ڈیمیج کر سکتا ہے جو جی سی ہیڈ سپیس ہوتا ہے اس میں ایسی ٹیکنیک موجود ہوتی ہیں جو محشر کو کالم سے جانے سے پہلے ہی اس کو ابزارب کر لیتی ہیں یہ اس کا دوسرا ڈیفرنس ہوتا ہے اگر ہم اس کے تیسری ڈیفرنس کی طرح جاتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے جب ہم اپنے لیکوڈ کے سیمپل انجیکٹ کرتے ہیں جی سی ہیڈ سپیس میں اس کے بعد وہ بخارات میں کنورٹ ہوتا ہے وہ والاٹائل میں کمپاؤنڈ میں کنورٹ ہوتا ہے یعنی کہ انجیکشن کے بعد جو ہے اس کے والاٹائل بنتے ہیں لیکن اگر ہم جی سی ہیڈ سپیس کی بات کریں تو جی سی ہیڈ سپیس میں ہم ایسی جی سی وائل یوز کرتے ہیں جس کو ففٹی پرسنٹ ہم اپنے سیمپل سے فیل کر دیتے ہیں اور ففٹی پرسنٹ سیمپل سے ٹاپ تک جو ہوتا ہے اس کی سپیس چھوڑ دی جاتی ہے اس لیڈ تک جب اس کو ہیٹ پروائیڈ کرتے ہیں اس جو سپیس ہم نے سیمپل کو پڑھ اس سیمپل سے اس ٹاپ تک چھوڑی ہوئی تھی وہاں تک سارے کسارے وہ مالیکیوڈ جو ہوتا ہے وولٹائل ہو کے وہاں پہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے پھر جو ہوتا ہے سیمپل جو ہوتا ہے وہ لیا جاتا ہے پھر اس کو کالم میں انجیکٹ کیا جاتا ہے تو اٹمین ڈیفرنس کیا ہوا جی سی ہیڈ سپیس میں انجیکشن سے پہلے ہمارے وولٹائل کمپاؤنڈ بن چکے تھے بخارات بن چکے تھے بٹ جو ہمارا ڈیریکٹ انجیکشن پورشن تھا اس میں پہلے لیکوڈ تھا جب اس کی انجیکشن کر دی بعد میں وہ بخارات میں کنورٹ ہوئے تو یہ اس کا دوسرا جو ہوتا ہے بینیفٹ ہوتا ہے اس وجہ سے جی سی ہیڈ سپیس کو ہم یوز کرتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جو فورت فن اس کا جو ہمارے پاس ڈیفرنس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی جی سی وائل سے منٹ ایم جو ہوتے ہیں اپنی انجیکشن کروا سکتے ہیں جنہی اگر آپ نے ایک دوہ اپنا سیمپل انجیکٹ کروایا اس کا ریزالٹ آپ گئتے ہیں میں دوبارہ اس کو کراہ چیک کرنا چاہتا آپ اسی جی سی وائل سے اپنا سیمپل دوبارہ انجیکٹ کروا سکتے ہیں بٹ جو جی سی ہیڈ سپیس ہوتا ہے اس کے اندر ہمارے سیمپل اور اس لیڈ کے درمیان جو سپیس ہوتی ہے اس لیڈ کو ہم نے سیل کیا ہوتا ہے جب اس میں سے ایک دوہ سیمپل ہاں سے لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ سیل جوتی ہے بریک ہو جاتی ہے وہاں سے جتنے بھی والاٹائل کمپونڈ ہوتے ہیں وہ وہاں سے ٹرائپ ہو جاتے ہیں اس وجہ سے اگر آپ نے ایک دفعہ وہاں سے اس کو سیمپل لے لیا اس کے بعد اس وائل سے آپ اپنا سیمپل دوبارہ نہیں لے سکتے اگر آپ وہ دوبارہ سیمپل لیں گے تو دوبارہ اس کو نئی جی سی وائل میں ڈالیں گے پھر اس کے بخارات بنیں گے پھر آپ اس کو وہاں سے لے سکتے ہیں تو یہ جو ہوتا ہے اس کا فورت ڈیفرنس ہوتا ہے جو فائیو اس کا ڈیفرنس ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے جی سی وائل جو ہماری ڈریکٹ انجیکشن پورٹ میں یوز کرتے ہیں اس میں جی سی وائل کو آپ منیمم لیبل سے میکسیمم لیبل تک اس کے لیڈ تک آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں لیکن جب ہم جی سی وائل یوز کرتے ہیں جی سی ہیڈ سپیس میں وہاں پہ فیفٹی پرسنٹ جو ہمارے جی سی وائل ہوتی ہے اس کو فیل کیا جاتا ہے فیفٹی پرسنٹ جو ٹاپ والا پورشن ہوتا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے وہاں پہ سپیس ہوتی ہے تاکہ وہاں سے سیمپل میں سے ہمارے وہ بولٹائل وہ ہمارے بخارات بن کے اسی کے اندر رہ سکیں سکس نمبر پہ جو ہمارا مین ڈیفرنس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی سی ڈریکٹ انجیکشن میں ہم اپنے سیمپل کو میکرو سرنج کی مدد سے اس کو انجیکشن پورٹ تک پہنچاتے ہیں سیمپل جو ہوتے وہاں پہ انجیکٹ کرتے ہیں جبکہ اگر ہم جی سی ہیڈ سپیس کی بات کریں گے تو جی سی ہیڈ سپیس جی سی سے الادک پورشن ہوتا ہے وہاں پہ ہمارے سیمپل جو بخارات میں کنوارڈ ہوتا ہے پھر اس سیمپل کو وہاں سے ہم ڈیفرنٹ ٹرانسفر لائن کے ذریعے یا لوپ کے ذریعے اپنے سیمپل کو اس جی سی والے جو انجیکشن پورٹ آئے وہاں تک پہنچاتے ہیں اس وجہ سے دونوں کا جو ڈیفرنس ہوتا ہے وہ مختلف ہوتا ہے ہم بیسیکلی اب ہمارے لیے کون سا بیسٹ ہوگا جو آج کر ہمارے پاس سیمپل یوز ہوتے ہیں تو جی سی ہیڈ سپیس کو زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کیوں جی سی ہیڈ سپیس میں آپ ایسے سیمپل بھی رن کر سکتے ہیں جو ہمارے پاس لیکڑ فارم میں اگزیسٹ نہیں کرتے جیسے ہمارے پاس ایملشن ہیں ریزنس ہیں پولیمر ہیں سوائل ہے تو جتنے بھی ہمارے یا ہمارے پاس بلڈ پلازمہ ہوتا ہے اس میں مہشن موجود ہوتا ہے تو ہر قسم کے جو ہمارے پاس سیمپل ہوتے ہیں وہ جی سی ہیڈ سپیس کے ذریعے وہ ہم اس کے جو کونٹیفیکیشن ہے ایڈنٹیفیکیشن ہے پیوریفیکیشن ہے وہ کر سکتے ہیں جی سی جو ہمارے پاس دیریکٹ انجیکشن پورشن ہوتا ہے اس میں صرف ہمارے پاس وہ کمپاؤنڈ یوز کرتے ہیں جو آرگینک سالوے میں سالو بالوں اور ان کے اندر مولٹیلٹی کی ابیلٹی ہو آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہمیں یہ پتا چلا کہ جی سی ڈیریکٹ اور جی سی ہیڈ سپیس میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دی دے اللہ نگوان